تو والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے یہ ماں باپی ہوتے ہیں جو اولاد کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جون جولائی کی گرمی ہوتی ہیں تنور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں سخت گرمی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بیلچے اور گینٹیاں اور وہ کھدائی کر رہے ہوتے ہیں چار چار بلاک کندے پہ رکھ کر آٹھویں اور دسویں منزل پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لئے کرتے ہیں یہ وہ ماں ہی ہوتی ہیں جب دسترخان پہ بیٹھتی ہیں تو جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ خود لے لیتی ہیں ہڈیوں سے خود چوستی ہیں مچھلی ہو تو مچھلی کے کانٹوں پہ جو چھوٹے ذرات ہوں وہ خود لیتی ہیں اپنے بیٹے کو گوشت کی بوٹیاں تازی مچھلیاں پیش کرتی ہیں بیٹا پوچھتا ہے اممہ جی آپ لے لو آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا مجھے طلب نہیں مجھے یہ ہڈیوں پر جو گوشت ہے اس میں مجھے بڑی لذت آتی ہے یہ جو کانٹوں کے ساتھ ذرات ہے اس کے کھانے میں مجھے بڑا اچھا ذائقہ لگتا ہے حالانکہ اس ماں کو بھی گوشت کی بوٹی سے محبت ہے اس کی بھی چاہت ہے لیکن وہ اولاد کے لئے سب کچھ قربان کرتی ہے یہ ماں ہی ہوتی ہیں اور جب جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جائے اپنے ایک سے دو بچوں کی خاطر وہ شادی نہیں کرتی کہ یہ میرے بچے کہیں ایسا نہ ہوں شادی کے بعد رل نہ جائیں کہیں ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو وہ انہی کے خاطر اپنے بالوں میں سفید چاندنی لے آتی ہے لیکن وہ نکاح اور شادی نہیں کرتی یہ ماں ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کر برطن دو رہی ہوتی ہے باپی ہوتا ہے جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے اتنی مشقتیں وہ کس لئے برداش کرتے ہیں اولاد کے لئے ایسے والدین بھی دیکھیں اور ایسی ماں کے بارے میں بھی سننے میں آیا اپنے بچے کو میٹرک کے امتحان کے لئے لے کر گئی بچہ اندر پرچہ دے رہا ہے ماں باہر دھوپ میں کھڑی بیٹے کے لئے دعائیں کر رہی ہیں اور وہاں سے گنے کا رس لے کر آئی جب بیٹا امتحان سے باہر آیا ماں پسینے میں شرابور ہے بیٹے کو گنے کا رس پیش کرتی ہے بیٹا آپ نے لکھا تھک گئے ہوگے آپ نے بڑا دماغ استعمال کیا ہوگا بیٹا کہتا امت جی آپ پی لو کا مجھے اس کی طلب کوئی نہیں یہ ماں کی محبت ہی ہوتی ہیں کہ ایک ایک گھر میں جا کر برطن دھونا کپڑے دھونا صرف اور صرف کیوں اولاد کی خاطر یہ ماں ہی ہوتی ہیں جب بچے کو اللہ عزت دے دے وہ کہیں کراچی میں دبئی میں برطانیہ میں اچھا گھر مل جائے ماں کو کہتا ہے والدین کو آ جاؤ ہمارے پاس رہو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے اسی دیہات میں خوش ہیں اسی مٹی کے گھر میں خوش ہیں حالانکہ وہ بھی چاہتے ہیں روشنیوں کا شہر دیکھ لیں لیکن صرف اس لیے نہیں جاتے ہیں ہمارے جانے سے کہیں بہو تنگ نہ ہو جائے کہیں ان کے بچوں کی زندگی کے اندر کوئی مشقت نہ آ جائے وہ دیہات کی زندگی گزار دیتے ہیں کبھی ان کو خرچہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ خرچہ نہیں لیتے کہ بیٹا ہمیں ضرورت نہیں ہم ان پیسوں کا کیا کریں گے ان پیسوں کو سنبھالو تمہاری اولاد کے کام آ جائیں گے